بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امید کرتا ہوں آپ سب ٹھٹھا کہوں گے میں محمد زہاور محمد جو کہ مکہ سے آن لائن ہوں اور آپ کے ساتھ مختلف ہاؤسنگ سائٹیز کی انفارمیشن ان کی ویڈیوز شیئر کرتا رہتا ہوں اور آج ہی میں ایک ہاؤسنگ سائٹی کی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ اس لحاظ سے کال بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور اسی سے ریلیٹڈ یہ ویڈیو جو آج کی انفارمیشن آپ کی دینے لگا ہوں کیونکہ اس کے بارے میں مجھے اتنا زیادہ علم نہیں تھا مجھے ایک دوست ہیں ہمارے بھائی ہیں اوورسیزی بھائی ہیں جنہوں نے مجھے یہ انفارمیشن دی پوچھا تھا پھر میں نے انفارمیشن لی جو کہ بلو ویڈ سٹی کے اندر ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں بھائی ہیں جو کام کر رہے ہیں تو ان سے تو انہوں نے مجھے یہ کلیر کیا تو اس سے پہلے جن دوستوں نے بھائیوں نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیوز کو لائک کر دیں گھرے شیئر کر دیں گھرے اور اسی طرح کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہا کریں پوچھتے رہا کریں اور انشاءاللہ میں پورا ان کا جواب دینے کی کوشش کیا کروں گا انشاءاللہ کیونکہ اس حوالے سے ہمارے ایک دوست ہیں کاشف اختر بھائی اور انہوں نے بھی ایک پوچھا ہے اور دوسرا ہمارے ایک دوست ہیں بھائی ہیں وہ بھی یوٹیوب سے ریلیٹی رہیں یوٹیوب چینل ہیں ان کا پوڑوہار نے نظارے یہ ہے ان کا نام تو انہوں نے یہ مجھ سے پوچھا تھا تو اس لحاظ سے اس حوالے سے یہ میں آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرنے لگا ہوں تو آئیے چلتے ہیں اس انفارمیشن کی طرف اچھا جی جو انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں وہ ہے جی آج ساتھ آٹھ مہینے پہلے بھی یہ ٹواپو کرنا چلا تھا یہ افواہ اڑی تھی تو آج تقریباً دو چار دن پہلے بھی یہ افواہ اڑی تھی کہ بلو ویڈ سٹی نے موزا سنگرال میں موزا سنگرال جدہ بلو ویڈ سٹی پروجیکٹ جا رہا ہے اس کے ساتھ یہ گاؤن ہے سنگرال ادھر بلو ویڈ سٹی نے سرکاری زمین پر شاملات زمین پر جو کی گورنمنٹ کی زمین ہوتی ہے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے تو اس سے ریلیٹڈ اس حوالے سے پھر ایک انکوائری ٹیم بنی مختلف اداری جو مجاز ہیں اس کے ان کی ایک ٹیم بنی انہوں نے پھر انکوائری شروع کر دی جس میں پٹواری بھی تھے گرداؤر تحصیل دار سارے وہ موقع پر آئے ہیں انہوں نے دیکھی یہ زمین سارا کچھ چیک کی ہے پوری ایک انکوائری کی ہے تو ہوا اس طرح کہ پراپو گھنڈا کرنے والے نے یا فواب پھیلانے والے نے بلو ویڈ سٹی کا ایمج حراب کرنے کی وجہ کی کیونکہ بلو ویڈ سٹی کا کچھ تھوڑے سے معاملات آر ڈی کے ساتھ بھی چال رہے تھے حراب اور دوسرا پھر آس پاس کچھ ایک دو ہاؤسنگ سائٹی ہیں چھوٹی چھوٹی جن کے ساتھ معاملات تھے تو اس وجہ سے بلو ویڈ سٹی کا ایمج حراب کرنے کی وجہ کی گئی افواہ یہ پھلائی گئی کہ جو سرکاری زمین پر زمین ہے اس پہ بلو ویڈ سٹی نے قبضہ کر لیا جب ایک انکوائری ٹیم آتی ہے پٹواری کرداؤر تحصیل دار سارے آتے ہیں موقع پہ اور آر ڈی سے متعلق کچھ لوگ آ جاتے ہیں اور ایک بقاعدہ ٹیم بنتی ہے اور وہ ساری انکوائری کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بلو ویڈ سٹی نے موزہ سنگرال میں ایک زمین لی ہوئی ہے جو کہ ٹوٹل رقبہ سات ہزار چھپن کنال سات ہزار چھپن کنال موزہ سنگرال میں اس میں کوئی شک نہیں ہے بلو ویڈ سٹی کی زمین ہے لیکن جس زمین کا پراپوگرنہ کیا گیا کہ یہ درست سرکاری زمین ہے شاملہ زمین ہے اس پر قبضہ کی ہے بلو ویڈ سٹی نے غیر قانونی قبضہ تو جب انکوائری کی جاتی ہے تو جو رقبہ ہے بلو ویڈ سٹی کا سات ہزار چھپن کنال جو کہ مختلف لوگوں سے حریدہ گیا ہے اکٹھا یہ سات ہزار چھپن کنال رقبہ اور جو شاملہ زمین جس کا پراپوگرنہ کیا گیا تھا ان دونوں زمینوں میں دو کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے دو کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے زمین یعنی کہ اس جگہ پہ ہے بلو ویڈ سٹی کی اور جس کا پراپوگرنہ کیا گیا ہے کہ وہ شاملہ زمین ہے گورنمنٹ کی زمین ہے سرکاری زمین ہے اس پر بلو ویڈ سٹی نے قبضہ کیا ہے وہ زمین اس جگہ پہ ہے یعنی کہ دو کلومیٹر کے ڈسٹینس پر اب اس کو ملانے کے لیے قبضہ تو ہوتا ہے مثلا اس طرح کے میری اگر اس جگہ پہ زمین ہے اور اس کے ساتھ بلکل ٹچ کرتی زمین گورنمنٹ کی تو اس پر میں غیر کلونی قبضہ کسی نہ کسی طریقے سے کرتا ہوں اس پر چارت باری کر لیتا ہوں اس کو اپنی زمین کے اندر کر لیتا ہوں وہ تو ہو گیا اب دو کلومیٹر کے ڈسٹینس پر وہ قبضہ کس طرح ہوتا ہے اس مجھے اس کی نہیں سمجھائی تو جب انکوائری ٹیم نے دیکھا کہ اس میں کوئی صداقہ نہیں ہے کوئی سچائی نہیں ہے تو اس میں بلو ویڈ سٹی نے اپنا جتنا بھی ٹوٹر رکھ با ہے وہ سارے کا سارا ویڈ، ہرجسٹری، انتقال یا جو اسٹام ہوئے ہیں وہ سارے جناب رکھیں سامنے تو اس میں بلو ویڈ سٹی سرخ روح ہے بری ہو گئی ہے اس پہ کوئی صداقہ نہیں ہے اس اخواہ میں سارا کوئی چوٹ نکلے تو یہ ایک پراپوگرنہ کیا گیا تھا بلو ویڈ سٹی کے حوالے سے اس میں کوئی صداقہ نہیں ہے کیونکہ لوگ پریشان ہو رہے تھے کہ بلو ویڈ سٹی کے پہلے بھی معاملات حراب ہیں آر ڈی کے ساتھ ہی ایک بن گیا ہے کبزہ گروپ اور کبزہ مافیا کیا بلو ویڈ سٹی یہ بھی کر رہے ہیں تو اس میں کوئی صداقہ نہیں ہے یہ سارا کچھ غلط ہے فیک ہے فیک نیوز جلائی گئی تھی جو ان کوئیلی ٹیم بنی تھی انہوں نے بلو ویڈ سٹی کو کہہ دیا کہ آپ یعنی کہ اس میں بلو ویڈ سٹی سرخ روح ہو گئی ہے اس میں کوئی صداقہ نہیں ہے اس اخواہ میں تو یہ ساری جھوٹے پراپو گنڈے کیے گئے تھے تو یہ ہوتا ہے اس طرح جو بندہ بھی کچھ تھوڑا سا آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے یا کسی کا کام تھوڑا سا اچھا چلنے لگ پڑتا ہے تو مختلف لوگ پھر اس میں پراپو گنڈا کرتے ہیں تو اس میں کوئی صداقہ نہیں ہے سارا جھوٹ ہے گلو ویڈ سٹی کے حوالے سے تو اسی طرح اور ویسے بھی اگر گورنمنٹ کے اندر سے جب تک کوئی بندہ نہ ہو تو یہ کبزہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی بندہ کسی میں اتنی حمد نہیں ہے کہ اس ڈیریکٹ گورنمنٹ کے ساتھ ٹکر لے کسی بھی جلا بھی تو یہ تھی جی اس زمین کے حوالے سے انفارمیشن جو کہ افواد پھیلی ہوئی ہے کہ گورنمنٹ یہ گلو ویڈ سٹی یہ کبزہ مافیا گروپ ہے اور یہ کبزے کرتے لوگ یہ سارا گروپ مکلے ہیں گلو ویڈ سٹی نے جتنی زمین حریدی ہوئی ہے اس کا ٹوٹلی سارا ایک سٹیٹمنٹ ایک پرفارما ایک پیپر میں نے کل والی ویڈیو میں دے دیا ہے آج والی میں ابھی میں اس ویڈیو میں پھر میں دے دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں موزہ سنگرال میں سمین ہے بلو ویڈ سٹی کی سات ہزار چھپن کنار لیکن جس کا مسئلہ چل رہا تھا جو ایک افواد طور پر بلو ویڈ سٹی کو گندہ کرنے کے لیے پھلائی گئی تھی اس رقبے کا اور اس رقبے ان کے بلو ویڈ سٹی کے رقبے کا ڈسٹنس جو ہے دو کلومیٹر ڈسٹنس ہے تو یہ ساری افواد تھی جوٹ تھا تو اسی کے حالے سے مجھے اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے دعویوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی روزی میں صافہ کریں خوش رہیں خوش رکھیں اور میرے ٹینل کو پلیز سبسکرائب کر دیا کریں اللہ حافظ موسیقی